ہائی دوستو میں ہوں جمشید رضا پروفیشنل ٹیٹوریل ڈاٹ کام کی طرف سے اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم یہ سکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اپنی وائی فائی پیٹسیل کی وائی فائی ہے اور آپ اس کو لیمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے دوسرے یوزر کے لیے اپنے علاوہ کسی اور یوزر کے لیے تو آپ اس ٹیٹوریل میں جان سکتے ہیں تو اس ٹیٹوریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں جب آپ لیمیٹڈ کرنا چاہتے ہوں اپنی سپیٹ کو یا پیٹسیل سپیٹ کو تو اس میں آپ کو لیمیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کہیں گے کہ کیا لیمیٹڈ کرنے سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا تو جی بالکل ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ پروفیشنل ہو انٹرنیٹ پر اور آپ کی جو کام ہے وہ بھی ہیوی برینڈوٹ کے اوپر ہیں فر اگر آپ ڈاؤنورڈنگ کرتے ہو آپ اپلوڈنگ کرتے ہو اور آپ کوئی فریلانسر ہو یا آپ کی کام آن لائن پروجیکٹ پر ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو بہت زیادہ سپیٹ کی ضرورت ہے لیکن اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ پاکستانی جو ہے اپنے گھر میں جب ڈی ایس ایل پی ٹی سیل کی لگاتے ہیں تو اسے شیئر بھی کرتے ہیں اپنے فیملی میمبر سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تو بعض اوقات تو ہم شیئر کرتے ہیں اور بعض اوقات شیئر کرنے پر ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر جب ہم شیئر کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کو تو جو دوسرے یوزر ہیں چاہے وہ آپ کی فرینڈ ہو فیملی میمبر ہو یا آپ کے نائبر ہو تو وہ انٹرنیٹ سپیٹ جو ہے ڈاؤنلوڈنگ پر لگا لیتے ہیں اور آپ کی جو ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ سلو ہو جاتی ہیں تو ہم ایسا کام کریں گے پیٹسیل کی راوٹر پر کہ آپ فور اگزامپل آپ کے پاس اگر چار ایم بی ہے تو آپ ہاف ایم بی کو باقی دوستوں یا فیملی میمبر کو دے دیجئے تو آپ کے پاس تری اینڈ ہاف ایم بی بچ جائے گا جو آپ آسانی سے اپنے کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ساری جو سیٹنگ ہے اس کو ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اس میں ہم لوگ یہ بھی جانیں گے کہ کتنی یوزر ہیں وہ آپ کی راوٹر سے کنیکٹڈ ہے اور کس کو ہم اجازت دے کہ وہ کون سی سپیٹ کو استعمال کر لے تو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائبشن کا بٹن اس ویڈیو کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر موجود ہو تو ہماری چینل پر یہاں پر آپ سبسکرائب کا بٹن دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کلک کر لیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم انٹرنیٹ سپیٹ کو لیمٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک اور وینڈو کو کننا پڑے گا اور اس میں آپ نے لکھنا ہے ون نائنٹی ٹو ون سکٹی ایٹ ٹین اینڈ ون بعض کیسز میں آپ کا جو راوٹر ہے اس کے لیے آپ نے زیرو آپ نے ون اینڈ ون لکھنا ہے تو ہماری جو راوٹر ہے اس پر ٹین ون ہے تمہیں ٹین ون لکھوں گا آپ اس انفرمیشن کو اپنی جو پی ٹی سیل کی موڈیم ہے یا راوٹر ہے اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈمن کا جو آپ کی آئی پی ہے اس کا فرسٹ جو انٹیجر ہے وہ کیا ہے ون ہے یا ٹین ہے اسی حساب سے آپ یہاں پر انٹر کریں گے تو ابھی میں انٹر کروں گا تو ہمارے پاس یوزر اور پاسورڈ آئے گا یہ بھی آپ انفرمیشن اپنی موڈیم کی پیچھے جو ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیاس میں میرے پاس میری اپنی جو پاسورڈ ہے اور یوزر ہے تو یہاں پر میں انٹر ہو گیا ہوں پیٹسیل کے موڈیم میں اور یہاں پر جو میرا موڈیم ہے وہ ڈبل کیبل والا ہے اور اس کی جو بیک کی جو ایمیج ہے وہ یہاں پر ڈیابی ہوا ہے اور میرا ڈی ایس ایل ابھی کنیکٹڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو ہیں میرا سب کچھ یہاں پر کون فیگر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوریٹنگ اس کنیکٹڈ تو یہاں پر ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں میں صرف یہاں پر ایڈوانس پر کلک کروں گا تو آپ ایڈوانس پر جائیں گے یہاں پر کچھ اور ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ڈیٹیل میں بھی آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں تو آپ ڈیوائز انفو پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ڈی ایچ سی پی ہیں اس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی ڈیوائسز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ کی جو یہاں پر آپ کو میک اڈرس بھی دکھائی دے گا آئی پی اڈرس بھی دکھائی دے گا اور کتنے دیر تک وہ کنیکٹڈ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دے گا تو یہاں پر جو میرا پی سی ہے وہ ڈیسٹ آپ ہیں یہاں پر اور کوئی انڈرائیڈ ڈیوائس بھی میرے اس مورڈ ایم سے کنیکٹڈ ہیں تو یہاں پر اگر آپ کے پاس زیادہ لوگ جو ہے آپ کے فیملی میمبر سے افرینڈ ہیں وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے یہاں پر ایڈوانس سیٹ اپ پر اور ایڈوانس سیٹ اپ پر آپ آئیں گے یہاں پر برینڈ ویٹ کنٹرول میں ٹھیک ہے برینڈ ویٹ کنٹرول میں آنے کے بعد آپ یہاں پر کون فیگر کریں گے مختلف برینڈ ویٹ یہاں پر آپ کے پاس جو فرسٹ ہے برینڈ ویٹ کنٹرول دیکھ لے کہ یہاں پر چیک کیا ہوگا تو یہاں پر میرے پاس جو اگزیمپل ہیں فرس زیرو پر آپ کو یہاں پر شو کیا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو کون فیگر کرنا ہے اور یہاں پر دو اور میں نے لا یہاں پر ایٹ کی ہے فرس ایدر نیٹورکس اور اس کی جو سپیٹ ہے میکسیمم سپیٹ میں نے اپلوڈنگ کے لیے اپلنگ کے لیے میں نے دو سو ایم بی پر سیکنڈ رکھا ہوا ہے جو وہ ہاف ایم بی سے بھی کم ہیں اور اس کی ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ پانچ سو ایم بی تک رکھا ہوا ہے آپ کر سکتے ہیں فر ایگزیمپل یہاں پر جو میری اپنی نیٹورک ہے اس پر میرے جو فیملی میمبرز ہیں اس کو میں نے تقریباً بلکل ویسے ہی دیا ہے کہ اس کا ڈاؤن لوڈنگ جو ہے ٹو انڈرڈ ایم بی ہے کے بی ہے سوری اور ڈاؤن لوڈنگ جو ہے فور انڈرڈ ہے اور اپلنگ جو ہے ٹو انڈرڈ ہے یعنی کہ میں نے ہاف جو ہے فا ہاف میں تو آئے گا کہ فائف انڈرڈ انڈ سکس آئے گا کیونکہ ایک ایم بی میں آپ کے پاس تقریباً بارہ سو چھو بیس کے بھی ہے بارہ سو نہیں بلکہ ایک ہزار چھو بیس کے بھی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہاف ایم بی پر آپ کر سکتے ہیں سکس انڈرڈ انڈ ٹویلز دے سکتے ہیں وہ ہاف ایم بی ہی بن جائے گا تو اس کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر ڈسکپسین پر آئیں گے فور ایم پل میں یہاں پر آؤں گا فیملی میمبرز آپ نے اسپیس نہیں دینا ہے کیونکہ اسپیس پر پھر وہ کام نہیں کرے گا تو آپ نے آئی پی رینج دینا ہے فور اگزامپل ون نائن ٹو ون سکس ایٹ اور آپ کے پاس کیا ہے ڈارٹ میرے پاس ٹین ہے اگر آپ کے پاس ون ہے تو آپ ون پریس کر دیں تو یہاں پر آئے گا فور اگزامپل ٹو ون آپ نے نہیں دینا کیونکہ آپ کا ون جو ہے وہ خود کس چیز کا ہے مورڈیم کی اپنی آئی پی ہے تو آپ اس کو نہیں دے سکتے تو ٹو یہاں سے ٹو سے فور اگزامپل میں ٹین تک ٹین تک میں اس کو لیمیٹ دوں گا اور لیمٹ کیا ہے کہ آپ کا اپسٹریم کیا ہونا چاہیے فور اگزامپل فائف انڈرٹ اور فائف انڈرٹ اینڈ ٹویلز یعنی کہ ہاف ایم بھی اور فائف انڈ ٹویلز ہاف ایم بھی یہاں پر تو اس کو آپ ایٹ کریں گے تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو آئی پی ہے آلریڈی ایگزسٹ ہے کیونکہ یہاں پر میرے پاس پہلے سے میں نے ڈال دیا ہے وہ کیا ہیں ٹو اور ٹین یعنی کہ ٹری ایٹ تک میں نے لیمٹ دیا ہوا ہے ایٹ اور یہاں پر آپ کے پاس الیون الیون کے بعد آپ کے پاس ٹو فیفٹی فور تک آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں تو آپ اس طرح کر کے ایٹ کریں گے اور سیف کریں گے ابھی کنیکشن کو چیک کرنے کے لیے فور اگزامپل میرے پاس یہاں پر ٹو نہیں ہے یہ اگزامپل کے طور پر ہے تو میں یہاں پر کروں گا کہ ٹو اوکے صرف ٹو کو میں اپلائی کروں گا ٹو میری اپنی آئی پی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے میں یہاں پر سی ایم ڈی لکھوں گا اپنے سرچ پر اور یہاں پر آپ اس طرح کی ایک جو بوکسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آئی پی کنفک کنفک لکھوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری آئی پی جو ہے وہ کیا ہے 192 168 10 and یہاں پر ٹو ہے تو یعنی میری جو اپنی آئی پی ہے وہ ٹو ہے اگر میں لیمٹ کو چیک کر لوں تو آپ کیا کریں گے کہ سپیٹ ٹیسٹ ڈارٹ نیٹ پر آئیں گے سپیٹ ٹیسٹ ڈارٹ نیٹ پر آنے کے بعد ابھی چیک کر سکتے ہیں جو میری انٹرنیٹ کی سپیٹ جو ہے وہ چار ایم بی ہے تو اس حساب سے مجھے چار ایم بی دینا چاہیے تو اس کے لئے میں نے ایک اور لیمٹر بھی یہاں پر دیا ہوا ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے ڈاؤنلوڈنگ ابھی تقریباً ایک ایم بی پر چل رہا ہے تو میں ابھی اس کو گو پر لگا دوں گا تو یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈنگ اور اپلوڈنگ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پر بھی میں چیک کروں گا کہ میرے چار ایم بی کمپلیٹ آنی چاہیے تو دیکھ لئے تقریباً چار ایم بی ہی ہیں ہماری جو ہے 387 اور ڈاؤنلوڈنگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اور یہ 4 ایم بی ہیں ہمارے میکسیمم جو ڈاؤنلوڈنگ کی ہیں کیونکہ میرا 4 ایم بی ہی ہیں آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 3.96 ہیں ابھی اپلوڈنگ پر ہم آئیں گے وہ تقریباً ہمارے جو ہے 5 یا 1 ایم بی ہی ہوگا اس میں آپ کا جو 512 یا 512 تک ہی جائے گا ٹیک ہے تو یہ جو ہماری پورا انٹرنیٹ کی سپیٹ ہے اپلوڈنگ کے لئے یہ تقریباً اتنا ہی ہے 42 بعض اوقات کم ہے بعض اوقات زیادہ ہے تو یہاں پر میری جو ہے یہ پیٹسیل کی جو کنیکشن ہے اس کی جو سپیٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں لیمیٹ کروں گا اپنے ہی کمپیوٹر کو آپ جان سکے کہ یہ لیمیٹ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں تو اس کے لئے میں 2 پر پریس کروں گا 512 میں نے ایڈ کیا تو اس کو میں کروں گا می پی سی ٹیک ہے پھر ابھی سیف کریں گے کیونکہ میں نے اپنی ہی پی سی کو ایڈ کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی چیک کرتے ہیں یہاں پر فی الحال میری جو 2 ہے نہیں ہے میں اس کو ایڈٹ کروں گا ایڈٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھا اوکی کرتے ہیں یہاں ایک بار پھر میں کنٹرول پر آوں گا یہاں پر اس کو میں 2 کر دوں گا ٹھیک ہے یعنی کی 2 میری جو آئی پی ہے وہ بھی انکلیٹ ہو جائے ابھی سیف کرتا ہوں اچھا سیف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی انڈ سیف کرنا ہے تو اپلائی انڈ سیف کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنی جو ہے سپیڈ چیک کر لیں کیونکہ میں نے اپنی بھی آئی پی ابھی 8 کی ہے وہ 2 ہے تو جو ڈاؤن سپیڈ ہے وہ 400 کے بھی ہے ٹھیک ہے ابھی چیک کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سپیڈ جو ہے وہ کتنی ہے اور کتنی آئے گے دیکھ لیں آپ 400 کیونکہ میں نے ڈال دیا ہے وہی 400 تک ہی جائے گا 400 سے اوپر نہیں آئے گا نہیں جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 381 and 394 and 392 یعنی وہی 4 کیا ہے ہاں بھی ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 4 کے بھی پر سیکنڈ 400 کے بھی پر سیکنڈ تک وہ آ رہا ہے تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ لیمٹ کر سکتے ہیں لیکن کس طرح ہم اپنی آئی پی کو الگ کر کے دوسروں کو آئی پی کو ایٹ کر لیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے میں نے کیونکہ جتنی بھی آئی پی ہے for example 2 ہے میں نے 2 کے ایڈٹ کروں گا یہاں سے 3 سٹارٹ کروں گا کیونکہ میری اپنی جو آئی پی ہے وہ کیا ہے 2 ہے تو میں اس کو اپلائی کروں گا save and apply تو save and apply کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں پھر چیک کر سکتے ہیں for example یہاں پر میں آوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 300 یا آپ کے پاس 4 ایم بی کمپلیٹ کنیکشن یہ دے گا تو چیک کرتے ہیں انٹرنیٹ اس کی بیٹ دیکھ لیں یہ واپس زیادہ ہو رہا ہے مطلب یہ 4 ایم بی تک ہی جا رہا ہے تو اس کے لئے آپ اپنی آئی پی کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی آئی پی ہیں اس کو آپ کیا کریں گے اس کو لیمیٹ دیں گے تو آپ کی جو اپنی آئی پی ہیں وہ بچ جائے گا اور باقی جتنی بھی آپ کی نائبر ہیں فرنڈز ہیں فیملی میمبرز ہیں جو بھی ہیں وہ اسی لیمیٹ کے اندر کام کرے گا اور آپ کو کافی زیادہ سپیٹ مل جائے گا اچھا ایک اور کام کس طرح میں نے اپنی آئی پی کو اپنی آئی پی کو میں نے ٹھو رکھ دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈوانس پہ آنا ہے لین پہ آنا ہے لین پہ آنے کے بعد آپ نے اپنی میک ایڈرس جو ہے ابھی یہاں پر میری میک ایڈرس ہے میں اس کو بلر کروں گا سیکیورٹی ریزن کے لیے کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے میں اس کو دکھاؤں گا نہیں تو بلر کرتا ہوں آپ اپنی میک ایڈرس کو لے سکتے ہیں تو میک ایڈرس کو لینے کے لیے آپ کیا کریں گے اپنی جو کمانڈ پرومٹ پہ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لکھیں گے ipconfig slash all اور آپ کے پاس جو ہے میرا کیوکہ انٹرنیٹ وائرلیس پر کنیکٹڈ ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیزیکل ایڈرس لکھا ہے آپ اس کو کوپی کر کے وہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کو بھی میں بلر کروں گا سیکیورٹی ریزن کے لیے اور ایک اور جگہ بھی ہے آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں فور اگر اگر میں سسٹم انفو پہ آ جاؤں تو یہاں پر ڈی ایچ سی پی پہ آئیں گے تو آپ کی جو ڈسٹاپ ہیں کمپیوٹر آپ اس کی نام کو چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو بلر کروں گا آپ یہاں سے کافی کر کے کہاں کیا کریں گے کہ لیند پہ آئیں گے لیند پہ آنے کے بعد آپ کریں گے ایڈ ایڈ پہ اپنی میک ایڈرس ہیں یہاں پر ڈال دیں گے اور آئی پی فور اگرام پر میں نے ٹو رکھ دیا ہے تو آپ پریس کریں کہ سیف کریں گے تو وہ کہاں آئے گا یہاں پر آپ کے سامنے لیند پہ آئے گا ٹھیک ہے ایڈ ہوگا جب یہ آپ کا کمپیوٹر کنیکٹ ہوگا وہ ٹو پر ہی آئی پی کیچ کرے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے کیونکہ برینڈ بیٹ کنٹرول کیا ہوا ہے اس برینڈ بیٹ کنٹرول پر آپ نے ٹو کو چھوڑ کے باقی سب آئی پی پر لیمیٹڈ کر دیا ہے تو اس حساب سے آپ کا جو سپیٹ ہے وہ کیا ہوگا میکسیمم ہوگا اور باقی میمبرز فیملی میمبرز یا فرینڈز کی سپیٹ جو ہے وہ آپ کا لیمیٹڈ ہوگا تو اس طرح آپ اپنے فیملی میمبرز کو فرینڈز کو اور نائبر کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی انٹرنیٹ کی ایکسس دیا ہوا ہے اور آپ نے کام کو بھی بہتر کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیں مزید بہت ہی یوسفل ان امیزنگ ٹیٹوریل کے لیے میں ہوں جمشید ازا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو تمس اپ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اور کمنٹ میں لکھ لیجئے گا اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو فیز کر رہے ہو تو ملتے ہیں اگر اگر نئے میڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ